السلام علیکم فرینس میں تو بس ہوں میرے چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے فرینس آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے کھہرے سے ہوں گے فرینس آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں چکن کی بہت ہی یونک اینڈ ایزی ریسپی فرینس اتنی ایزی کیسے کوئی بھی بنا سکتا ہے فرینس اگر آپ کو چکن کم مسالے میں بنانا پسند ہے آپ مسالہ زیادہ نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینس میں نے یہاں پہ ایک کڑاہی رکھا ہو اس میں ڈالیں گے ہاف کپ آئل آئل کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں آئل گرم ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو بڑی سائج کی پیاج یہاں پہ میں نے باریک چوب کر لیا ہے اسے ڈال دیں گے اسے ڈالنے کے بعد ساتھ میں یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے لسن کی دو پوٹلیاں لئے ہیں ثابت اور باقی لسن کی کلیاں میں نے لئے ہیں تو یہ دیکھیں فرینس میں نے یہاں پہ دس سے پندرہ لسن کی کلیاں بھی لئے ہیں اسے ڈال دیں گے اور یہاں پہ دو انچ کادرک کا ٹکڑا اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیں گے اب ان سبی چیزیں کو ہمیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کم سکومی سے ہمیں دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے تو فرانس اسے میں نے دو منٹ کے لئے اسی طرح سے بھون لیا ہے اب یہیں پر ہم کچھ ثابت مسائلیں ایڈ کر لیتے ہیں تین تج پتہ ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے دو دال چینی کا ٹکڑا لیا ہے دس سے بارہ کالی مرچ لیا ہے دو ہری لائچی ان سبھی مسائلوں کو اس میں ہم ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے میکس کر لیں گے فرانس اس کے بعد یہیں پر ہمیں ایڈ کرنا ہے چکن چکن کو میں نے اچھ طرح سے واس کر کے رکھ لیا تھا یہاں پر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اسے بھی ڈال دیا ہے ڈال کر ہمیں چکن کو اچھ طرح سے چلاتے ہوئے میکس کر لینا ہے پیاج میں تو یہ دیکھی فرانس میں نے میکس کر لیا ہے اب یہاں پر پانچ میں نے ہری مرچ لیا ہے اور تین سابت لال مرچ لیا ہے میں نے ہری مرچ میں چیرہ لگا لیا ہے اور یہاں پر میں نے دو سے تین میڈیم سائز کی ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سلائسز میں اور یہاں پر میں نے ایک نیبو کا رس لیا ہے سبھی چیزیں یہاں پر ہمیں ایڈ کر دینی ہے اور یہاں پر نمک ڈالیں گے اپنی سواد انسار اب اسے ہمیں اچھی طرح سے چلاتے ہوئے میکس کر لینا ہے چکن میں تو یہ دیکھی فرینڈز میں نے اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے دہی دہی یہاں پر میں نے سو گرام لیا ہے اسے اٹھ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو دہی کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تب ہی بھی ہمارا چکن بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اسے ہمیں اچھ طرح سے چلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کا ڈھکن لگا کر اسے ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے ہائی فلیم پر اور بچ بچ میں ہمیں اسے ایک سے دو بر چیک بھی کر لینا ہے تو چلیے فرینس تھوڑا سا اسے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں فرینس یہاں پر دہی اور چکن کا پانی ریلیز ہو چکا ہے تو اسے ہمیں اسی طرح سے ہائی فلیم پر پکانا ہے تو میں اسے تھوڑا سا چیک کر رہی ہوں اس طرح سے اب واپس میں اس کا ڈھکن لگا کر رکھ دوں گے اسے پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں فرینس میں نے اسے کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اس میں ٹامارڈر لسن اور مرچو کر رہا ہے سبھی چیزیں اچھی طرح سے پک چکی ہیں تو فرینس میں نے یہاں پر ایک لسن کی کلیاں لیے ہیں اور اسے ہم اچھی طرح سے میس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینس کتنی آسانی سے یہ میس ہو رہی ہیں بہت اچھی طرح سے یہ گل چکی ہیں تو فرینس یہاں پر سبھی چیزیں اچھی طرح سے گل چکی ہیں تو اسے یہاں پر ہمیں اب تھوڑا سے یہاں پر ہم مسالہ ایڈ کریں گے یہ بلکل ہلکا ساتھ ہے یہاں پر میں نے مسالہ لیا ہے یہاں پر میں نے مکس مسالہ پاورڈر لیا ہے آپ چاہے تو کسی اور مسالے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا فلیور اچھا آپ کو لگے دیکھیں فرینس میں نے اسے مسالے کو بھی اس میں مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اب اس طرح سے ہم اس کا ڈھکن لگا کر رکھ دیں گے بلکل سلو فلیم پر دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں فرینس دو منٹ ہو چکا ہے یہاں پر مسالہ ہمارا بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے فرینس اگر آپ سب کو بہت زیادہ مسالے دار چکن کھانا پسند نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں دودھ پر جمی ہوئی ٹو ٹیبل سپون ملائی اس کو میں نے فیٹ لیا تھا فرینس یہ پوری طرح سے آپسنل ہے آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے چکن ہمارا بہت ہی مجھے کا بن کر تیار ہوگا تو فرینس میں نے اسے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے چکن میں مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اسے ہمیں ڈھککن لگا کر دو منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر رکھ دینا ہے تو دو منٹ یہاں پر ہو چکا ہے اسے پکاتے ہوئے اب اسے ہمیں چلا کر تھوڑا سا چیک کر لینا ہے فرینس دیکھ سکتے ہیں اوئل اس میں بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور اس میں ہمیں پانی وگرہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کا ہمیں رکھنا چکن کو اب یہیں پر فرینس ہم اٹ کریں گے دو حریمر چچیرہ لگی ہوئی اور یہاں پر خوب سارا ہارا دھنیا ان دونوں چیزوں کو ڈال کر ہمیں اچھی طرح سے چلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے چکن میں فرینس یہ چکن بہت سوادشت بنتا ہے اور بہت کم مسالے میں یہ چکن بن کر تیار ہوتا ہے ہمارا صحت کے لئے بہت ہی ہل دی ہو گئے چکن فرینس تو دیکھیں فرینس میں نے اس اچھی طرح سے چلاتے ہوئے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا چکن بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو فرینس چلے گئے اس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور گرمہ گرم ہم چکن کو سرف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینس ماشاءاللہ بہت ہی لا جواب سے یہاں پر ہمارا چکن بن کر تیار ہوا ہے اسے ہم اسی طرح سے سرف کر لیں گے اور آپ چاہے تو اسے پراتھے یا پھر چپاتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کھانے میں بہت اچھا لگے گا آپ کو فرینس ایک بھائی آپ ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خصبودار سی لا جواب سے یہاں پر ہمارے چکن بن کر تیار ہوا ہے فرینس اتنی ایزی ریسپی فرینس کی اسے آپ جھٹ پٹ سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ سب کو میری چکن کی ریسپی پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو اپنے فرینس فیملی میں سیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پر میرے پہلی بار ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹک کر اللہ حافظ